بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شیئرز آف سٹیچیں آج میں آپ کو نہایت ہی خوبصورت سا یہ پہن والا گلہ بنانا سکھاؤں گی جو آپ اپنے فینٹسی ڈریسز پر بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی قیشول ڈریسز کو اگر تھوڑا سا فینٹسی کرنا ہے تو بھی یہ آپ بنا سکتے ہیں میں نے کپڑا لے لیا ہے اور اس پر یہ والی خوبصورت سی لیس میں لوں گی اگر آپ یہ موتی اور ستاروں والی نہیں لینا چاہتے امرویڈری والی لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اب مجھے چڑائی چاہیے جو میرے بین کی چڑائی ہوگی وہ ہوگی 1.5 انچیز میں نے پہلے سے فیوزنگ کو کاٹ لیا ہے اگر آپ بکرم یوز کرنا چاہتے ہیں تو بکرم بھی کر سکتے ہیں میں نے زیادہ ہارڈ نہیں کرنا تھا اپنے بین کو اس لیے فیوزنگ یوز کیے تو یہاں پہ ٹوٹل ہماری جو چڑائی ہے کپڑے کی وہ میں نے لی ہے 4.3 انچیز تقریبا 4.2 ہوگی یا 4.3 ہے تو آپ نے فور بے شک لے لیا میرے پاس یہ اس طرح کٹا پڑا تھا تو میں نے وہ ہی یوز کر لیا ہے ایکسٹر کپڑا تھا تاکہ زیادہ نہ ہو اور اس کی لمبائی جو ہے ہمارے پاس 13.5 انچیز ہے اور کپڑے کو جب ہم کاٹیں گے اس کو ہم 14.5 انچیز پہ کاٹیں گے کیونکہ دوسری کانر سے بھی 0.5.5 جو ہے وہ اندر کی طرف سلائی ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اوپر سب سے پہلے اس کو ہم کاٹ لیں گے یہاں پہ رکھ کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 14.5 انچیز پہ نشان لگائیں گے پہلے اور اس پہ اوپر بھی اور نیچے بھی ہم 14.5 انچیز پہ نشان لگائیں گے اور کپڑے کی پہلے لمبائی کر کے اسے کاٹ لیں گے یہ کپڑا ہم نے اتنا زیادہ اس لیے لیا ہے کیونکہ دوسری سائٹ پہ بھی فولڈ ہوگا پراپر اسی طریقے سے جس طرح پرنٹ سائٹ پہ یہ فولڈ ہوگا یہ کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس پہ اپنی فیوزنگ جو ہے وہ پریس کر کے اٹیش کر لیں گے اور یہاں پہ پہلے میں نشان لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے ان کو بھی اس طریقے کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میں نے کس جگہ سے انہیں موڑنا ہے پوائنٹ سکس انچیز پہ میں نے انہیں موڑا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تھوڑا سا کپڑا زیادہ تھا فور پائنٹ ٹو سے فور پائنٹ تھری انچیز تھا تو میں نے اس کو برابر کرنے کے لیے اس کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ لیے اب یہاں پہ میں اس کو چپکا دوں گے پریس کر کے یہ چپکے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پریس کر لیا اور اس طرح سے موڑ کے اس کو سلائی کر لینا ہے ہم نے اسی طریقے سے دوسری سائٹ پہ بھی ہم اس کی سلائی کریں گے جس طریقے سے ہم اس سائٹ پہ کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ہمیں اتنی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ دوسری سائٹ پہ ہمیں کپڑے کو نہیں موڑنا تو وہ والی سلائی ہماری آسانی سے ہو جائے گی اگر آپ اور کسی قسم کی لیس یوز کرنا چاہتے ہیں پورے بین پہ لیس یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی زیادہ خوبصورت لگے گی مجھے اس طرح کا ڈیزائن چاہیے تھا تو میں نے اس وجہ سے یہ اتنی پتلی جو ہے وہ لیس لیے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں صرف لیس کی لیندھ کی تو وہ بھی اچھی لگے گی کیونکہ سلائی نہیں ہو سکتی لیس کی لیندھ پہ وہ صرف چپک کی سکتی ہے تو اس لیے میں نے زیادہ بڑا بین لیے یہاں پہ میں نے پنس سے اس کو یہاں پہ چپکا دینا ہے پنس لگا لینے نہیں ہے پورے پہ تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نا کیونکہ سلائی کے وقت یہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے اور میں نے جو فٹ یوز کیا ہے جو دونوں سائٹ سے جس سلائی کرتے ہیں وہ والا فٹ یوز کیا ہے یہ والا فٹ دونوں سائٹ سے سلائی کرتا ہے اگر درمیان والا فٹ یوز کریں گے تو وہ پھر سلائی ہماری اس جگہ پہ نہیں آتی جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ اس میں موتی لگے ہوئے تھے تو اس کے نیچے سے سلائی ہونا سکتی دیکھئے یہ آسانی سے ہماری لیس لگ جائے گی اور ایکسٹر لیس کو ہم کاٹ دیں گے اور یہ جو ہمارا ایکسٹر کپڑا ہے جو اورگینزہ اس کا ہے اس کو بھی کاٹ دیں گے یہ ہم کافیا بھی کر سکتے ہیں زیادہ نیٹ اینڈز آتے ہیں لیکن یہ اس کو یوں کٹنگ کرنے سے بھی اس کے نیٹ اینڈز آئے تھے اس کے بعد ہم اس کو زیادہ قریب بھی سلائی لگا دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے کورنرز کو سٹچ کر لیتے ہیں اور ان سے بھی ایکسٹر جو ہم لوگوں نے کاٹی ہے لیس وہ کاٹ دیں گے ہم اسی طریقے سے دوسری سائی پہ بھی ہم سلائی کر لیں گے اور اب ہم یہاں پہ زیادہ قریب جو ہے لیس کے قریب ایک اور دفعہ سلائی لگا دیں گے یہاں میں تھوڑا سا بار بار اوپر مجھے کرنا پا رہا تھا کیونکہ موتی تھے اور موتی کے وجہ سے وہ جو مشین ہے وہ رک رہی تھی اسی طریقے سے دوسری سائی پہ بھی سلائی ہو جائے گا جو تک یہ ہوتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سرکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے میرے چینل پہ بہت سے ڈفرنٹ قسم کی ٹرکس ہیں سوئنگ ٹرکس ہیں جو آپ کو آسانی سے گھر پہ بیٹھے کر سکتے ہیں بغیر درزیوں کو ہزاروں روپے دے کے سلائی کر آ رہے گا جن کو سلائی کرنی آتی وہ آرام سے گھر پہ انہیں use کر سکتے ہیں ان ٹرکس کو ہم لوگوں نے بارڈس لے لیا یہاں پہ بارڈس کی cutting ہوئی بھی تھی ہم نے اس کے گلے کی cutting کرنی ہے یعنی جو ہم لوگوں نے کپڑا کاٹنا ہے جو اندر کی طرف ہم کریں گے اس کو نشان لگا کے ہم یہ سلائی ان کی کریں گے 0.5.5 دونوں سائٹ پہ میں نے چھوڑا ہے اور اس کی چھوڑائی جو میں نے رکھی ہے نشان لگا کے اور ان پر لکھ لوں گی کیونکہ یہ ایک جیسا کپڑا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ front کونس ہے اور back کونس ہے اور ان کی چھوڑائی بھی ایک جیسی ہے تو اس وجہ سے ہم دونوں پر نام لکھ لیں گے کہ back کونس ہے اور front کونس ہے اور اس کے بعد ان کو اس کے ساتھ attach کر دیں گے اور attach کرتے وقت ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ بیچ میں ہم لوگ تھوڑا سا gap ہی رکھیں گے پہلے ہم اس کی جو ان کو یہیں سے مول لیں گے کیونکہ یہ سلائی میں بعد میں کرنا مشکل ہوتا ہے تو انہیں پٹیوں کی ہم سلائی کر لیں گے دوسری والی سائٹ سے دیکھیں یہ والی لیس اس طرح مڑ کے یہاں پہ لگے گی اس لئے ہم لوگ میں نے پہلے یہ والی پٹی لگا لیے گلے کی اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا gap رکھے ابھی میں جب دوسری سلائی لگاؤں گی تب بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیچ میں میں نے تھوڑا سا gap جیسے گا بلکل میڈ میں میں نے gap چھوڑا ہے تاکہ جب ہم یہ لیس اندر کریں تو آرام سے اندر چل جائے دیکھیں اس جگہ پہ میں نے یہاں پہ gap چھوڑا ہے اپنے foot کو اٹھا لیا ہے اور پھر تھوڑا سا آگے کر کے پھر سلائی ہم نے شروع کر دیا اسی طریقے سے پہلی والی سلائی بھی میں نے کی تھی اور اس کے بعد والی سلائی بھی جو اندر موڑ کے کریں گے وہ بھی اسی طریقے سے ہوگی تاکہ جو ہماری لیس آرام سے وہ اندر کی طرف چلی جائے اور ہمیں مسئلہ نہ ہو اس کو ترپائی کرنے میں یہ دیکھئے یہاں پہ پھر میں نے روکا اور یہاں سے foot کو اٹھایا اور آگے کر دیا اور پھر باقی سلائی ہم لوگ آگے کریں گے اب اس کے بعد ہم لوگ لیس لیں گے اور اس کو لیس لینے سے پہلے ہم ان کی اچھے نیٹ کر لیں گے اس کو یہاں پہ لیس کی ہم لوگوں نے سائل سے آرگینزا بھی کٹ لینی ہے اور اس کو بیچ میں یہاں پہ fix کر لینا ہے جہاں پہ ہمیں اس کو ترپائی کرنی ہے اس کے اوپر سلائی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر موٹی لگے ہوئے تھے لمبے والے موٹی لگے ہوئے تھے تو سلائی ہو نہیں سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری سوئی بھی ٹوٹ جائے سلائی مشین کے اس لیے پہ میں نے ہاتھوں سے اسے attach کر لیا اچھے طریقے سے مضبوطی سے زیادہ ٹانکے لگا گئے یہ لگ گیا ہے اور ہم لوگ ہم لوگوں نے پہلے بارڈس کی بیک سائٹ کو اس کے ساتھ بارڈس کے ساتھ جھوڑنا ہے اس کے بعد جو باقی بہن کا حصہ ہے ہم اس کو اس کے ساتھ جھوڑ دیں گے یہ دیکھئے پہلے ہم شولڈرز کو جھوڑ لیں گے تاکہ ہمیں مسئلہ نہ ہو اور ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ پہن کے کہ ہم لوگوں نے کتنی لیندھ رکھنی ہے اپنی نیچے والی پٹی کی جو لیس کی پٹی لگائی ہے تاکہ وہ گلے پہ پوری آئے چھوٹی نہ ہو جائے یا نہ ہی زیادہ بڑی ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی ہمیں چاہیے یہ ایکسٹرا کپڑے کو ہم کار دیں گے جو باہر کی طرف نکل رہا ہوتا ہے اب ہمیں یہاں پہ چاہیے ٹوٹل 2.5 چاہیے لیکن ہم 3 کریں گے کیونکہ وہ اندر کی طرف سے لائی ہو جائے گی یعنی کہ ہم اس کی ترپائی کر دیں گے 3 انچیز لیے میں نے اگر آپ لوگ اپنے نیک کے حساب سے جتنا آپ نے دیپ کلہ رکھا ہے اس لحاظ سے اتنی ہی لمبی لیس رکھ سکتے ہیں یا چھوٹی رکھ نہیں ہے تو چھوٹی رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے گلے کا ڈیزائن ہوگا اس کے لحاظ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے اب اس کو بھی ہم ہاتھوں سے ترپائی کر دیں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ جڑ جائے اور ہلے نہ اپنی جگہ سے دردر ہوا یہ لگنے کے بعد مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگا یہ ہوگی ہے آپ کو یہ والی ویڈیو مجھے اچھی لگی ہوگی ہے دیکھئے کہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے پہن کے اگر آپ اور کسی طریقے کا ڈیزائن بن مانا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں آپ کو اس چیز کی بھی ویڈیو بنا کے ضرور دکھاؤں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ نا خیال رکھئے گا